ہائی ویورز کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیر کیسے ہوں گے آئیں آج میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنے موروں کا سیٹ اپ کیسے میں نے رکھے ہوئے ہیں یہ ان کا کیج یہ کیج کا دروازہ ہے یہ دیکھیں یہ اندر میں نے تھوڑا سا گراس چھٹکیاں ہوئے یہ دیکھیں یہ پھر یہ مادی ہے یہ مورنی ہے اور یہ نہ رہے یہ مور ہے ٹھیک ہے اور یہ نیچے سے یہ دیکھیں یہ ایسی جگہ ہے ان کے جو کیج کے اندر کی ہے یہ ایسی دیواریں ہیں یہ اس ٹک ہے جہاں پہ یہ رات کو بیٹھتے ہیں اس ٹک پہ یہ رات کو بیٹھتے ہیں یہ اوپر وہ گرین کپڑا ہے اس کی وجہ سے تھوڑا سا ٹمپریچر تھنڈا رہتا ہے کمرے کا اور یہ دیکھیں یہ کیج ہے اندر سے دن کو گرمی کے وقت ادھر بیٹھتے ہیں یہ یہ ان کے پانی کا برتن ہے اور یہ جو ٹک ہے ادھر بیٹھتے ہیں جب زیادہ گرمی ہوتی ہے اس وقت اس ٹک پہ بیٹھتے ہیں تو یہ جب میں نے خریدے تھے نا تو یہ بچے تھے تقریبا تھے دو ماہ کے تھے تو یہ بڑا ہی نازک پرندہ ہوتا ہے جو مہور ہے ہاں ایک بات ماننی پڑے گی یہ اوارہ پرندہ ہے یہ ایک جگہ ٹک کے نہیں رہتا اسے چھوڑیں گے کبھی کسی کے گھر کبھی کسی کے ایک گھر پہ نہیں رہتا یہ اسے کیج کے اندر بند رکھنا ضروری ہے کیونکہ جب یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تو اس وقت اس کی نا کافی خطرے ہوتے ہیں مر جانے کے یا تو کوئی پگڑ اسے پگڑ کے بند کر دیتا ہے اپنے کیج کے اندر یا کوئی اسے اور چیز مار دیتا ہے یہ کتاب گرہ مار دیتا ہے ان کو تو اتیاز ضروری ہے اور گرمی گرمی کے موسم میں تو یہ بہت زیادہ ہی پریشان ہو جاتا ہے گرمی کے موسم میں روم کا ٹمپریچر سیٹ رکھنا بہت ضروری ہے ٹمپریچر سیٹ رکھنا ہو تو نیچے جو فرش ہو وہ کچھا ہو اگر کچھا نہیں تو تو کافی مٹی رکھی ہو اور دن کو دو تین دفعہ اس کے اوپر پانی چھرکنا چاہیے پانی پانی چھرکنے کے ساتھ ان کے جو پینے کا پانی ہے وہ تو ہر وقت موجود ہی ہو اور جو خوراک ہے خوراک میں ان کو صرف 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 دانے دیں گندم کے دانے یہ دیکھیں آپ کو میں ان کی فیڈ دکھاتا ہوں یہ 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 وہ دیکھیں وہ گندم کے دانے پڑے ہوئے ہیں صرف وہ ہی دینے ہیں ان کو اگر باجرہ یا اور کوئی گرم چیز دو گئے تو ان کے مرنے کا خطرہ ہے گرمی کے موسم میں یہ ایسے کریں کہ پانی پینے کا برتن ہے اس کے اندر ایک روٹی بھی گو دیں پورا دن بھی وہی روٹی کھاتے رہیں گے جس سے صحت مند بھی ہوں گے اور یہ گرمی سے بھی بچ جائیں گے دوستو یہ میری فرسٹ ویڈیو ہے اگر اس کے اندر آپ کو کوئی چیز نہ پسند ہو تو مذہرت کرتا ہوں اور باقی نیسٹ کوشش کروں گا کہ وہ ویڈیو میں اچھی بناؤں شکریہ دوستو